موسیقی ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رحمت للعالمین اپنی صیرت اور پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں اس پروگرام میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات وہ تعلیمات جو تمام جہانوں کے لیے امن و سلامتی راحت اور سکون اور تمام انسانوں کے لیے تمام جانداروں کے لیے تمام جہانوں کے لیے سر آپہ رحمت سکون اور سلامتی کا باعث ہے اس پروگرام میں ہم آپ کو جہاں یہ بتلائیں گے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ سیرت میں پاکیزہ زندگی میں دنیا کی زلالتوں گمراہیوں کو کس اعتبار سے دیکھا اور پھر کتنی سچائی کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ حوصلہ مندی کے ساتھ بے سر و سامانی کے باوجود کتنے پیار بھرے اور خیر خواہی کے انداز میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی اور انسانوں کو زلالت و گمراہی سے نکال کر ظلم و زیادتی سے نکال کر آپس کی نفرتوں اور عداوتوں سے نکال کر عدل و انصاف کی شہرہ پر گامزن کیا میل محبت اتنا بڑھایا کہ شیر و شکر کر دیا اور زلالت اور گمراہیوں کی تاریکیوں کو اپنی نورانی تعلیمات سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہم چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام کو اس انداز سے دیکھیں کہ ہمارے رسول اس دنیا میں کیا لے کر آئے تھے انسانیت کو آپ نے کیا دیا اور انسانیت کو کیا دے کر آپ گئے اور اس کی روشنی میں پھر یہ دیکھیں کہ آج مسلمان کیا کر رہا ہے اور ہمارے بعض نادان غیر مسلم بھائی ظلم و زیادتی اور نائنصافی کی انتہا کرتے ہوئے کس طرح اس پاکیزہ رسول اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ظلم و نائنصافی اور اتی اچار کا برطاو کر رہے ہیں ہمیں ان سے زیادہ شکایت نہیں ہے جب زمانے میں ظلم و زیادتی کی ہوایں چلنے لگتی ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں اور جب بڑی طاقتیں کسی سازش کے تحت کسی معصوم مظلوم بے قصور کو ظالم اور اتی اچاری ثابت کرنے پر تل جائیں تو زمانے کے موجود وسائل اپنے آپ وہی کہنے لگتے ہیں جو یہ ظالم اور بے انصاف لوگ کہلوانا چاہتے ہیں ہمیں ان کا زیادہ شکوا نہیں ہے شکوا ہمیں اپنے لوگوں سے ہے ان لوگوں سے ہے جو رحمت اللی العالمین کو جانتے ہیں مانتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اگر یہ حضرات اپنی زندگی میں رحمت اللی العالمین کی تعلیمات کو اتارتے اس پر چلتے اس سے لوگوں کو آگاہ کرتے آپ کی صیرت خود پڑھتے اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیتے تو ایک دو نہیں سو دو سو نہیں ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں انسان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا تھا لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس زندگی اور آپ کی پاکیزہ اور مقدس تعلیمات ہم نے ایک طرف رکھی ہوئی ہیں اور آپ کی پوری سیرت میں سے صرف اگر ہمیں یاد ہے کچھ تو صرف چند موجزات خارقِ آداد اشیاء ہم موجزات کا انکار نہیں کرتے ہمارے نبی کے سارے موجزات برحق ہیں اور ایک ایمان والے کے لیے اس کے اندر بہت سامان ہے اپنے ایمان کو مضبوط مکمل اور بہتر بنانے کا لیکن گلا ہے اگر شکوا ہے اگر تو صرف اس بات کا کہ رحمت للعالمین کا لقب رکھنے والے نبی کی امت نے آپ کی رحمت للعالمین کا بیان نہ عمل سے کیا نہ کردار سے کیا نہ زبان سے کیا نہ قلم سے کیا اور نہ ہمارے سماج اور ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی اثر نظر آیا باطل پرستوں کے پروپیگنڈے کا اس حد تک ہم شکار ہوئے کہ اپنے نبی محترم کی پاکیزہ زندگی کو چھپا کر صرف موجزات کے اظہار پر مطمئن ہو گئے اور یہ ہمارا بہت بڑا قصور تھا کوتاہی تھی غلطی تھی اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کے درمیان بھیجا گیا تھا اور جن کے درمیان رسول اکرم نے زندگی کے ایام گزارے تھے چار قسم کے لوگ تھے سب سے پہلے وہ تھے جو مشرقین مکہ و کفار مکہ کہلاتے تھے دوسرا گروہ وہ تھا جو مسلمین اور مومنین کے پاکیزہ اور مقدس لقب سے ملقب تھے اور تیسرا گروہ وہ تھا جو منافقین کا تھا اور چوتھا گروہ وہ تھا جو یہود و نصارہ پر مشتمل تھا کفار مکہ اور مشرقین مکہ کی مخالفت سمجھ میں آتی ہے وہ جانتے تھے کہ جو پیغام یہ نبی دے رہا ہے اس سے ہمارے موجودہ سارے نظام کو صرف نقصان نہیں یہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا نہ ہماری سیادت رہے گی نہ قیادت رہے گی نہ باپ دادا کا دین رہے گا نہ باپ دادا کے عقائد رہیں گے اور عرب میں مکہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا وقار ہے جو ہماری عزت ہے وہ تو سراسر ضائع ہو جائے گی پھر عرب کے سارے لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں اگر ہم مان لیتے ہیں تو جیسے ان کے سب لوگ دشمن ہو رہے ہیں ایسے ہی ہمارے دشمن ہو جائیں گے ہماری تجارتوں کا کیا ہوگا ہمارے اقتصادی نظام کا کیا ہوگا یہ تمام خدشات تھے جس کی بنا پر مشرقین مکہ کفار مکہ رسول اکرم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے دوسرا گروہ مومنین و مسلمین کا تھا اس گروہ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا فرسودہ خیالات اور بےہودہ عقائد سے توبہ کی پرانی رسموں کو تیاغ دیا انصاف اور عدل پر مبنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن دشواریاں آئیں پریشانیاں آئیں ظلم و زیادتی کا شکار بنایا گیا گھر چھین لیے گئے حد تو یہ ہے کہ مال و پیسہ تو چھینہ ہی تھا بیوی بچے تک چھین لیے گئے اپنے وطن سے ظلم و زیادتی کر کے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا لیکن ان لوگوں نے صداقت شجاعت بہادری علو العظمی صبر و شکر کی انتہا کر دی اس قدر عالی میار کی زندگی گزاری کہ یہ زندگی اور یہ میار باقی دنیا کے کسی دربار میں نظر نہیں آتا ان لوگوں نے ہمارے لیے دنیا کے لیے کائنات کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات صبح شام جاڑا گرمی برسات لڑائی جنگ امن غرض یہ کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو محفوظ نہ کی ہو آپ نے عقیدہ کیسا رکھنے کا حکم دیا آپ اس کے مل ملاب کے بارے میں کیا فرمایا پیار محبت اور بھائی چارے کا حکم کس انداز سے دیا تجارتیں کیسے کی خرید و فروخت کے احکام کیا بیان فرمائے ماں باپ کا احترام کس قدر بتایا بڑوں کی عزت و چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیمات کیا بیان فرمائیں غرض یہ ہے کہ اللہ سے لے کر بندوں تک اور کاروبار سے لے کر عامال و کردار اور معاملات تک تمام تعلیمات کی کمنٹری اس طرح سے اور اس قدر گہرائی کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر محفوظ رکھے کہ دنیا میں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں ملتی ہے صرف اتنا نہیں کہ انہوں نے زبانی طور پر ان چیزوں کو یاد رکھا ذہنی طور پر ان چیزوں کو محفوظ رکھا نہیں یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں رچ بس گئیں وہ سوتے تھے تو آپ کے فرامین کی روشنی میں جاگتے تھے تو فرامین کی بنیاد پر چلتے تھے کاروبار کرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تمام کی بنیاد ہوتی تھی اپنے باپ بھائی ماں برادر اور رشتے دار ناتے دار تمام کے ساتھ ان کا معاملہ اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ یہود کے ساتھ نصارہ کے ساتھ مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ جو کچھ رسول اکرم کی تعلیمات تھی اس کو انہوں نے کر کے دکھایا اور وہ پاکیزہ تعلیمات مسلمانوں کے دل میں گھر کر گئیں دماغ میں اتر گئیں اور عمل و کردار میں نقش ہو گئیں یہی گروہ ہے جو رحمت اللہ العالمین کی پاکیزہ تعلیمات بھی بتلاتا ہے اور آپ کے پاکیزہ کردار کو اجاگر بھی کرتا ہے تیسرا گروہ منافقین کا منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کرنے کے بعد یعنی مدینہ میں یہ گروہ آپ کے سامنے آیا ان لوگوں نے بظاہر کلمہ پڑھنے کا ڈراما کیا لیکن دل میں اسلام اور دعی اسلام کی نفرت تھی ہر وقت تمنا اور آرزو یہ تھی کہ اسلام مٹ جائے دعی اسلام مٹ جائے لیکن وہ جیسے کہا ہے نہ کسی نے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں نہ اسلام مٹا نہ دعی اسلام مٹے نہ ان کی پاکیزہ تعلیمات مٹیں لیکن منافقین کا وہ گروہ سپاہ ہستی سے مٹ گیا آج کوئی ان کا نام عزت سے نہیں لیتا ان کا تذکرہ عزت سے نہیں کرتا کوئی ایک آدمی بھی اپنے آپ کو ان میں سے ایک آدمی کی طرف بھی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رہی بات یہود و نصارہ کی باوجود اس کے کہ آپ کے ظہور سے پہلے تشریف لانے سے پہلے دعائیں کرتے تھے تمنایں اور آرزویں کرتے تھے مکہ اور آس پاس کے مشرقین و کفار کے مقابلے میں اپنی فتح مندی کے تذکرے کرتے تھے کہ جب آخری رسول آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور ایسا تمہیں شکست دیں گے ایسا تمہیں ماریں گے کہ تمہاری ساتھ پشتیں یاد کریں لیکن بے انصافی ظلم و زیادتی اور حد ہو گئی کہ یہ ساری باتیں کل تک کہتے تھے آج سب کچھ بھول کر آپ کی مخالفت پر آمدہ اس لیے نہیں کہ وہ پہچانتے نہیں تھے آپ کو آپ کو جانتے تھے قرآن نے گواہی دی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو جانا نہیں ہے پہچانا نہیں ہے یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ آپ آخری رسول سچے رسول اور وہ رسول جس کی پیشنگوئی ہمارے نبیوں نے کی ہے علامتیں بتائی ہیں نشانیاں بتائی ہیں وہی رسول ہیں آپ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن نہ انصافی کا کوئی علاج نہیں ہے ظلم و جور کا کوئی علاج نہیں ہے جھوٹ پر اگر کوئی آدمی کمر باندھ لے تو اس سے کوئی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی ہے یہ چار گروہ اور اس کے درمیان رحمت اللی العالمین کا ظہور اور زندگی کے 63 سال نہایت تنگی ترشی پریشانی اور نہایت عالی قیادت سیادت سپاہگری ان تمام ایک سے دوسری صفت میل نہیں کھاتی لیکن رحمت اللی العالمین کی سیرت میں یہ سارے رنگ ایک سے بڑھ کر ایک نظر آتا ہے داد و دہش میں دشمن گواہی دیں کہ اس سے بڑھا کوئی سخی نہیں اور غربت کا عالم یہ ہے کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ سے کرتہ اٹھا کر رسول رحمت کو دکھایا کہ اللہ کے رسول کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے حالت بہت خراب ہے تو جواب زبان سے نہیں دیا رسول رحمت نے اپنے بطن مبارک سے اپنا پیراہ نے مبارک اٹھایا اور جانساروں کو دکھایا تو جانساروں نے دیکھا کہ دو پتھر بندے ہوئے ہیں جتنی بھوک تمہیں لگی ہے اس سے دگنی بھوک لگی ہوئی ہے جب سے تم نے نہیں کھایا ہے اس سے زیادہ وخص کا میں بھوکا ہوں لیکن جو کام ہمیں کرنا ہے وہ بہرحال کرنا ہی ہے آپ کی صاحب زادی آپ کے گھر تشریف لے گئیں آپ موجود نہیں تھے گھر پہ امہات المومنین نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا اببہ حضور سے ملنا تھا نہیں کوئی بات ہو تو بتا دو ہم کہہ دیں گے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے اور چلی گئی رسول اکرم جیسے ہی کاشانہ نبوت میں داخل ہوئے امہات المومنین نے بتلایا بیٹیہ آئی تھی کیا بتایا کوئی ضرورت تھی کس کیسے آنا ہوا کچھ بتایا نہیں لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہے جو آپ سے کہنے آئی تھی اندر نہیں گئے باہر کو رخ کیا وہ حضرت فاطمہ خاتون جنت کے گھر تشریف لے گئے تفصیلات تو بہت انتمام کو چھوڑ دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو خاتون جنت اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اببہ کے احترام میں جگہ اتنی نہیں ہے گھر میں اس لیے مجبوراً کھڑے ہو کر آپ کو جگہ دیتی ہیں بیٹنے کے لیے دعا سلام کے بعد پوچھا بیٹا گھر گئی تھی ہاں با جان گھر گئی تھی کس لیے کوئی ضرورت تھی ہاں ایک ضرورت تھی اس کے لیے بتاؤ مجھے علی نے بتلا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں اور آپ غلام بانٹ رہے ہیں ایک مجھے بھی انعیت ہو جاتا تو میری مشقات میری پریشانی کم ہو جاتی ہاتھ دیکھئے میرے گھٹے پڑ گئے ہاتھوں میں چکھی پیسنے سے میری پیٹھ دیکھئے میری کمر دیکھئے دور سے پانی بھر کر لاتی ہوں مشق میں نشان پڑ گئے ہیں مشق کے اگر ایک مجھے مل جاتا تو میری مشقت کچھ کم ہو جاتی کہ بیٹا مل تو جاتا لیکن تم نے بہت بعد میں کہا غلام آئے تھے اور بہت سارے تھے لیکن میں نے سب تخصیم کر دیا اپنے لئے بھی کوئی نہیں رکھا کہ وہ تمہیں دے دیتا اپنی ازواج کے لئے بھی کوئی نہیں رکھا کہ وہ تمہیں دے دیتا سب مدینے کے ان قبیلوں میں ان گھروں میں غلاموں کو تخصیم کر دیا جن کے والدین جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں یتیم بچوں کا سہارہ بنانے کے لئے یہ غلام کمائیں اور ان بچوں کی کفالت کریں اب تو کوئی ہے نہیں اور اگر پھر کوئی آیا تو یاد رکھیں گے لیکن ایسا کرو میں تمہیں ایک تصویم بتا دیتا ہوں وہ پڑھا کرو یہ تصویم تمہیں غلام سے بہتر اور اچھی اور زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی فتوائی ہے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ یہ تصویم ہے یہ پڑھا کرو آئے آئے رحمتللالمین کو دیکھو اپنی صاحبزادی کے لئے تصویم بتا دی اور کمزور گھرانوں اور یتیموں کے لئے غلام بانٹ دی ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین دیکھتے رہیے یہ پروگرام رحمتللالمین اپنی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں پھر ملتے ہیں آپ سے تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمتللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی